اسلام علیکم ایرے ون شکر رہے ہیں آپ کی خدمت میں اس شوہ پہ کیا ہوگا اس شوہ پہ آپ کے لئے مزے مزے کے سانگز ہوں گے اور میوزیشن ہوں گے جو کہ آپ کے لئے اچھے اچھے سانگز گائیں گے اور اس کے علاوہ گیسٹ ہوں گے گیسٹ کون ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وی ہاو آر سوشل ایکٹیویسٹ آر سنگر سوشل ایکٹیویسٹ کون ہے ان کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو بتاتی چلوں ہر نیم ہے شہناز شہناز جو ہے وہ سوشل ایکٹیویسٹ ہے اور چار سال سے وہ سوشل ایکٹیویسٹ کام کر رہی ہیں اور سب سے مزے کی بات ہے کہ وہ یہ کام وولنٹیلی کر رہی ہے کوئی پراپر فنڈنگ وغیرہ ان کو نہیں ہوتی بلکہ یہ جاب کرتی ہیں جاب سے یا پھر اپنے ریلیٹیوز اور فرنڈز سے جو بھی تھوڑا بہت فنڈز ان کے لئے آتے ہیں تو اس کے ذریعے جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہیں کچھ چائر لیبر پہ کام کر رہی اس پہرے انٹروڈکشن ان کا کرا دوں اسلام علیکم میں نے تھوڑا بہت بتا دیا لیکن آپ خود اپنے بارے میں کچھ بتا دیں سب سے پہلے تو کیونکہ عید کیلئے یہ میرا فرسٹ شو ہے ویسے تو میں جاتی رہتی ہوں مختلف پروگرامز پہ لیکن عید کے حوالے سے میں فرسٹ ٹائم مطلب اس طرح بیٹھ کے آپ کو ایک ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اپنے بارے میں بتاتی چلوں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ میں چائلڈ ایڈوکیشن پہ کام کر رہی ہوں وہ والی بچے جو کہ ڈیلی ویجرز جن کو ہم کہتے ہیں جو مزدوری وغیرہ کرتے ہیں ان کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا یا بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں سمجھتے کہ ایڈوکیشن ایمپورٹنٹ ہے یا وہ بچیاں جن کو پرمیشن نہیں ہیں تعلیم کے حاصل کرنے کے لئے وہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ ایڈوکیشن حاصل کریں وہ جندگی میں کچھ بن سکیں اپنے لئے کوئی سکلز وغیرہ وہ کر سکیں لیکن ان کو پرمیشن نہیں ہوتی تو ایسے بچیوں کے ساتھ ہم پھر ان کے پیرنٹس کے ساتھ سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں لیکن ان کو موبیلائز کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ جتنا لڑکوں کے لئے تعلیم ضروری ہے اتنا ہی لڑکیوں کے لئے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کے حوالے سے میں کام کر رہی ہوں رائزنگ گرلز ایڈوکیشن کے پی فارٹا اس کے علاوہ وہ خواتین جن کو کوئی سورس اوف انکم نہیں ہے اور غریب فاملی سے وہ بلونگ کرتی ہیں وہ تعلیمیافتہ بھی نہیں ہے تو ان کے لئے ہم نے مختلف ٹیکنیکل سکل سینٹرز بنائے ہوئے ہیں ان سینٹرز میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ عورتیں یا وہ خواتین یا وہ بچیاں آکے وہ بیسک ایڈوکیشن بھی سیکھ لیں اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی ہنر ہم ان کو دے سکے تاکہ وہ اپنی پاو پہ کھڑی ہو سکے اور اپنی لیے کچھ کر سکے تو اس میں آپ ومن ایمپورمنٹ بھی کہہ سکتی ہیں اور ان کا جو ارننگ کا ایک سسٹم ہے وہ بھی ہم ان کو کرتے ہیں تو یہ تھوڑا بہت کام ہے یہ بہت زیادہ کام ہے اور اس حوالے سے ہم مزید بھی باتیں کریں گے لیکن جیسے کہ آپ سب کو میں نے سٹارک میں کہا کہ ہمارے ساتھ دو گیسٹ ہیں آپ کے لیے جو کہ آپ کی اس عید کی خوشیوں کو اور بھی مزیدار کر دیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور ملٹی ٹالنٹڈ شخص ہے ایک انسان ہے جن کا نام اگر ملو تو شاید آپ لوگ پہچان بھی لیں گے اور بہت سارے فانس ہیں ان کے یہ جو بھی کام کرتے ہیں چاہے ہوسٹنگ ہو چاہے سنگنگ ہو تو وہ بہت ہی زبردست آوٹ شائن کر دیتے ہیں اس فیل میں ان کا نام لے لیتے ہوں اور یایس اور یایس اور وہ جو ہے پروڈکشن بھی کر چکے ہیں اور باقی ان کے مو سے تھوڑی بہت ان کی تعریفیں اور سن لیں گے سو وی ہاو مویز مومند اسلام علیکم مویز ٹیک ٹاک مویز کیسے ہیں آپ اچھا میں نے تعریفیں تھوڑی کم کر دی یا زیادہ کر دی نہیں بس صحیح تھی بس صحیح تھی آچھا خیر آپ اپنے بار میں خود بھی کچھ بول سکتے بس ابھی ریسنٹلی آپ نے جیسے بولا کہ ڈیریکشن میں نے اپنے ویڈیوز کو ڈیریکٹ کیا بہت سے شوز میں نے ٹی وی چینل کے ساتھ پروڈیوز کیے وانڈرفول ایکسپیرینس رہ چکا ہے میرا اور اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی آئیم ورکنگ از آسسیسٹن ڈیریکٹر بوراک بلڈرز ایک پرائیوٹ فرم ہے جو کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے اپنے پروڈیکٹس ہیں ان کو بناتے ہیں بیچتے ہیں آچھا ابھی یہ ہو رہے ہیں اچھا اتنے زیادہ کام آپ کرتے ہیں ابھی فیلال نہیں جو آپ نے کیا ہے نا ایس پروڈیوزر ہوسٹنگ آپ نے کیا ہے آپ نے سنگنگ کیا ہے اس میں سب سے زیادہ فیورٹ آپ کو کونسا ہے فیورٹ جو ہے میں نے جیسے سبق بھی پروڈیکشن اور میڈیا سٹاڈیز کی ہے تو ڈائریکشن مجھے زیادہ اپیل کرتی ہے لیکن وہ ایک سائٹ پہ ہے سنگنگ اینڈ میوزک جو ہے وہ ہوبی ہے وہ شوک ہے تو وہ دل سے کرتا ہوں آچھا صحیح اور گیس تو ہمارے ساتھ ہیں لیکن ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ میوزیشن بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ مویس تو آج ہو سکتے ہیں ہمیں کچھ سنائیں لیکن ساتھ ساتھ جو ہے باو بی مشتاک جو کہ ہمیں آج اپنی خوبصورت آواز میں اچھے اچھے گانے سنائیں گے اس عید کے خوبصورت موقع پر کیسے ہیں باو بی آپ بلکل ٹک ٹک آپ کیسے ہیں بلکل ٹک ٹک کیا لائیں ہمارے لئے آج آپ بس کچھ سانگز لے کے آن کچھ سانگز لے کے آن وہ عید کے موقع کے حوالے جی 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 بس اسی کے موقع کے مطابق اچھا اس میں گوشت وغیرہ کا کہیں ذکر ہوگا اگر نکل آیا تو آپ کی قسمت ہے اچھا صحیح اچھا قربانی کے حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں آپ اپنی عید کا بتا ہے کیسے گزارتی ہیں آپ عید عید ہمارے ہاں مطلب اگر عید چھوٹی عید ہو یا بڑی دونوں عید میں یہ کہ ہمارے گھر مہمان بہت زیادہ ہوتے ہیں نورملی گھروں میں جو ہیں ہوتے ہیں ہفتے میں یا تین چار دن میں زیادہ روش ہوتا اس کے بعد ختم ہو جاتے اچھا فرس ڈے پہ تو ایسا نہیں ہوتا نہیں فرس ڈے پہ نہیں ہوتا کیونکہ فرس ڈے ہمارے یہ کہ ہم اپنے ددیال جو ہمارا ہے ان کی طرف ہم جاتے ہیں ہم سب مل کے وہاں پہ قربانی کرتے تو فرس پہ تو ہم خود بھی گھر پہ نہیں ہوتے اچھا وہ گوشت کٹنگ وغیرہ آپ کرتی ہیں گوشت کو کاٹنا حصے کرنا وہ آپ نہیں کر سکتے میں کرتی ہوں سیریسلی میں کرتی ہوں نہیں وہ بہت مشکل کام ہے وہ بیننگ کر سکتی ہے ہاں تھوڑی بہت ہلپ میں کر لیتی ہوں لیکن زیادہ کام جو ہے وہ بس کزنز اور امی وغیرہ لگی ہوتی مطلب وہ جتنا بھی تقسیم کرنا ہوتا ہے اس کے حصے وغیرہ کرنے ہوتے ہیں اچھا بیسے لیٹ میٹا میں پہلے کبھی نہیں کرتی تھی لیکن لازٹ یئر میں نے کیا ٹرائے میں نے لیٹریلی اپنی سیسٹرز کو کہا کہ سالوٹ ٹو یو گائز بکیز آپ لوگ ہر عید پہ یہ کام کرتے ہو ہاں بہت مشکل کام کب مجھے فیلو نہیں وہ بہت وہ جو گھر آتا ہے وہ جو گھر آتا ہے اس کے بعد بھی سب کو بھی جو گھر آتا ہے اس کٹنگ کے بعد گھر آنے کے بعد بھی کافی سارا کام ہوتا ہے اس کو اس طرح مینٹین کرنا وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے تکھا دینے والا کام ہوتا ہے میں تھوڑی بہت ہیلپ کر لیتی ہوں لیکن اتنا زیادہ میں نہیں کر سکتی اور اس کے علاوہ یہ کہ میں نے ذکر کیا نا مہمانوں کا ہمارے گھر میں ہفتہ دس دن پندرہ دن تک مہمان ختم نہیں ہوتی لوگوں کی عید بھی ختم ہو جاتی ہمارے گھر کافی رش ہوتا ہے کیونکہ ایک تو ہمارے گھر وہ کہتے ہیں نا فیملی کے بڑا گھر ہے تو سب آتے ہیں بہنیں سب جتنے بھی ہیں رشتہ دار وغیرہ تو ہمارے گھر میں کافی زیادہ رش ہوتی ہے بہت زیادہ اچھا مہمان آپ بتائیں اپنی عید کا آپ عید کیسے گزارتے ہیں کسائی کے ساتھ ہیلپ وغیرہ کرتے ہیں کنے ہاں ہی تانگات پکڑ لیتا ہوں دیورنگ اچھا وہ والنسانی ہے وہ خون سے ڈر لگنا کیوں اچھا کچھ لوگ ہوتے کیونکہ میرے بھائی ہیں وہ ڈرتے ہیں وہ کتنے نہیں قربانی والٹائے مجھے نہیں بھلانا اچھا یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا ریلیجیس ایک تہوار ہے اور اس کے ساتھ ہمارے بچوں کو بھی used to ہونا چاہیے تو بس ایکٹیویٹی یہ رہتی ہے کہ بس ڈسٹریبیوشن وغیرہ لوگ کے گھر جانا پھر دوسرے تیسرے دن میرے دوستوں کی پارٹی ہوتی ہے تو اب چت پہ بار بی کیو ایک ہمارا دوست ہے وہ بہت دنیا کا سب سے مزیدار روشوہ بناتا ہے اچھا تو اس کے لئے ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں اچھا وہ کیا کرتے ہیں گوش کے ساتھ اچھا وہ کچھ بھی نہیں کرتا لیکن زبردست اچھا ان سے تو پھر ریسیپی پوچھنی پڑے گی ریسیپی ہے کچھ نہیں آچھا لیسے ہوتے کچھ ہوتے کچھ ہاتھوں ہوتے کچھ لوگ کے ہاتھوں میں اچھا تو کوکنگ بہرہ آپ کرتے ہیں خود نہیں بس آپ بار بی کیو وغیرہ بار بی کیو کر لیتے ہیں وہ ایک ہو جاتا ہے بیچ میں اچھا اور فی میلز تو کوکنگ فی میل اور کوکنگ نہ کرتی ہو مجھے کوکنگ نہیں آتی نہیں آتی آپ کو باقی میں ہیلپ کرتی ہوں لائک سرونگ کرنا مہمانوں کے لئے لانا لے جانگی یہ میرا کام ہوتا ہے باقی کوکنگ میری بڑی بہن ہے شیز وونڈرفور شیف تو ہمارے گھر میں ایسے تہواروں پہ وہی کوکنگ کرتی ہے نارملی تو روٹین میں ہوتی رہتے ہیں کوکنگ لیکن سپیشلی اس طرح کی ایوینٹس پہ جو ہی سسٹر ہے میری بڑی تو ساری کوکنگ وہ کرتی ہیں اچھا لیٹس سے کہ وہ فر ایزامپل شادی ہو جائے ان کی پھر کیا پریں گے آپ پھر ہم ان کو بلائیں گے پھر ان کو بلائیں گے گھر سے کیا یہ ہمارے لئے کوکنگ ہے بہت ان کے لئے مشکل ہو جائے گا ویسے نہیں ویسے ہے کوکنگ کرنے والے لیکن یہ کہ سپیشلی جو ایوینٹس وغیرہ ہوتے ہیں پھر وہ کرتی ہیں اس طرح روٹین میں بن جاتا ہے کچھ بھی ہو لیکن ایوینٹس کے لئے سپیشلی ہم ان کو کہتے ہیں اور وہ بہت اچھی کوک ہے لائک یہ نہیں کہ صرف اس طرح کی سالن وغیرہ یا پکوان بناتی سٹری ڈیشز وغیرہ بھی بہت اچھے بناتی ہیں تو وہ کرتی ہے کوکنگ جو میری چھوٹی سسٹر ہے وہ تو خیر میررڈ ہے لیکن وہ بھی کوکنگ میں اچھی ہیں مجھے اتنی خاص کوکنگ پسند بھی نہیں اور میں کرتی بھی نہیں ہوں لانا لے جانا سیف کرنا مہمانوں کا خیال رکھنا یہ میری رسپونسیبیلیٹی ہوتی یہ میں کرتی ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں جیسے کہ آپ سنگنگ کرتے ہیں تو جب عید وغیرہ ہوتی ہے میمان آتے تو کوئی آپ سے فرمائش کرتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے میں سنائیں پراپر پراپر ہم چھت پہ بس میوزک لگا رہتا ہے لائف سنتے لائف پلے کرتے ہیں تو ہوتا ہے یہ بیچ میں میوزک تو مستوید تو بہت مشکل نہیں ہو جاتا ہر ایک میمان آرے ہر ایک میمان کے لیے نہیں بھی کرتے ہیں کھانا بھی بنتا ہے گب بھی لگاتے ہیں آشا صحیح تو میوزک کی بات کر رہے ہیں تو میرے مائن میں تھوڑا سا آگے کیوں نہ ہم کچھ سن رہے ہیں ہے نا اتنا خوبصورت موقع ہے کیوں نہ اس پر کچھ اچھا سا سن لیں تو کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں ایک بہت خوبصورت سانگ ہے این ایر صاحب کا محبت زندگی ہے محبت زندگی ہے واہ محبت زندگی ہے محبت زندگی där می دکھے لیکن این سرع Awesome جس ش 모든 وگایانا Chevy جب جوب موسیقا 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 اتنی اچھے آواز جب سن لیے تو وہ عید کا مذہب ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے آتے ہیں اپنی گیس کی طرف تھوڑا سا آپ سے پوچھوں گی اکیلے اتنے زیادہ کام کیسے منیج کرتی ہیں جاپ بھی کرتی ہیں سوشل ایکٹیوست کام بھی کرتی ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے سینٹر وغیرہ کھولے ہیں بچوں کے لیے وہ بھی ہانڈل کرتی ہیں کیسے کرتی ہیں اتنا سب کچھ جیسے جب میں جاپ سٹارٹ کی تھی تو سٹڈیز کے ساتھ ہی میں نے جاپ سٹارٹ کی تھی سٹڈی بھی کر رہی تھی جاپ بھی ساتھ میں کر رہی تھی تو الحمدللہ اتنا ایکسپیرنس ہو گیا کہ اب ایک وقت میں دو تین کام جو ہے وہ مینج کر لیتی ہیں سینٹرز کا یہ ہے کہ ان کے لیے ہم نے باقیدر تیچرز رکھی ہوئی ہیں وہ میں ونس این او ویک جسٹ وزٹ کرتی ہوں دیکھتی ہوں وہاں پہ بچیاں آ رہی ہیں وہ پراپر چل رہے ہیں کام ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں پورا ویک جو ہیں ان کے ساتھ میرا کانٹیکٹ رہتا ہے مجھے بتاتی رہتی ہیں کوئی بھی ایشیوز ہوں کوئی بھی ان کی ریکوائیمنٹس وغیرہ ہوں ونس این او ویک میں وہاں پہ وزٹ کرتی ہوں جوب کا تو یہ ہے کہ پورا ویک ہمارے وزٹ ہوتے ہیں ویکنڈ چونکہ میرا آف ہوتا ہے تو سوشل ورک جتنے بھی میرے اس طرح کے وزٹ وغیرہ ہیں تو وہ پھر میں ویکنڈ پہ سارا سب کچھ مینج کرتی ہوں اور سکول کا یہ تھا کہ کوویٹ کی وجہ سے وہ پھر ہم نے بند کر دیا تھا اس میں یہ کہ اس کے لئے ہم نے تین چار گھنٹے رکھی ہوتے ہیں کہ جو بھی جائر لیبر جو بچے ہیں وہ آ کے اپنے تین یا چار گھنٹے ہمارے پاس بیٹھ کے وہ سٹڈیز کر لیتے ہیں تھوڑی بہت جو ان کی بیسک ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم پوری کر دیتے ہیں کیونکہ ظاہر سے باتیں پورا دن تو وہ ہمارے پاس آ نہیں سکتے کیونکہ ان کا جو یہ ڈیلی ویجرز کا جو ان کی سورس آف انکم ہے تو بہت سارے پیرنٹس پھر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں آپ ان کو کام سے نکال رہے ہیں تو وہ الگ سے ایک پروبلم ہوتی ہے تو پھر جو میرے ساتھ اور وولنٹیر ایک دو فرینڈز ہیں میرے تو وہ بھی جب مجھے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے مل کے گزارتی ہے ہاں عید کا یہ ہے کہ جو چھوٹی عید ہوتی ہے تو وہ پھر میں میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کپڑے جوتے وغیرہ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ عید پہ میں ان کو اکثر مطلب لے کے جاتی ہوں عید سے دو تین دن پہلے ان کو تھوڑی بہت شاپنگ کروا دیتی ہوں وہ بچے جو بہت زیادہ نیدی ہیں ویسے تو بہت سارے نید تو ہر ایک کی ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہیں جو بہت زیادہ نیدی ہیں تو ان کی پھر ہم ان کی تھوڑی بہت شاپنگ کروا دیتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کیلئے کچھ نہ کچھ ہماری انچ کر دیتے ہیں اور عید کے موقع پہ آپ انہی کے ساتھ ہاں میری کوشش ہوتی ہے عید تو یہ ہے کہ جب ایک دو دن بعد پھر میں کوشش ہوتی ہے کہ میں جا کے ملوں اور چونکہ بڑی عید پہ تو ظاہر سے باتیں گوشت کب ہوتے تو وہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کا جو حصہ ہے وہ میں ان کو تک پہنچا دیتی ہوں کسی نہ کس طریقے سے اپنی کوشش کرتی ہوں کہ عید میں میں ان کو بھی شامل رکھوں اپنے ساتھ اور اس طرح جب رمضان وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں پھر ہماری کوشش ہوتی ہے راشن وغیرہ تو یہ جتنے بھی مطلب کام ہیں اپنے کے لئے جو فنڈنگ ہیں وہ موسٹی جو میری فرنڈز یا میری اپنی جو سیلری ہے اس سے میں کرتی ہوں تو ان سب سے مینج ہو جاتا ہے ہاں الحمدللہ مینج ہو جاتا ہے لیکن کچھ جو میری سوشل میڈیا پہ یا اس طرح جو الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ہے اس پہ میرے جو ٹاک شوز وغیرہ ہوئے ہیں یا میری جو ریپورٹس میں نہیں ہیں میرے کام کے حوالے سے تو پھر ایک دو ورسیز پاکستانی جو ہیں جو دیکھتے ہیں پھر وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں کانٹیکٹ بہت سارے لوگ کرتے ہیں آپ یقین کریں مجھے ڈیلی بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی میسنجر پہ بھی کہ بھئی ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اس چیز میں تو پاکستانیوں کی بات ہی کچھ اور ہے اندیسی کہ کوئی نیڈی ہے کسی کوئی ضرورت ہے تو سپورٹ کرتے ہیں تو میں نے کہا کانٹیکٹ بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن اس میں پھر ایک دو ہوتے ہیں جو سیریسلی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ مطلب دل سے کوئی کام کریں جب آپ کی نیت صاف ہو آپ کا جذبہ ہو کسی کو مدد کرنے کے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لئے خود ہی مدد کرتا خود ہی راستہ آپ کے لئے کھولتا ہے جی بلکل تو پس ہو جاتا ہے منج اچھا میں اس سے تھوڑا بہت بات کروں ان کے فیل کے حوالے سے آپ نے اتنے سارے کام کی ہیں جو کہ آپ نے سٹارٹ میں بتایا تو ڈونٹ یو تینک کہ بندے کو مطلب ایک ہی چیز چوز کنی چاہیے ایک ہی پاتھ ایک ہی راستہ اور اسی پہ فوکس کرنا چاہیے یعنی ملٹائی ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے جی نہیں میں وہ محورہ بول رہا تھا رولنگ سٹون والا اس طرح ہے کہ میڈیا کا ہمیں جو سبق میں پڑھا ہے تو وہ at a time ہمیں کیمرہ ورک بھی سکھا ہے پروڈکشن بھی سکھائی ہے ایڈیٹنگ بھی سکھائی ہے تو اس میں آپ ملٹی ٹاسکنگ ہو آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہو تو آپ کروگے ملٹی ٹاسکنگ ابھی جو میں کنسٹرکشن کی فیلد میں ہوں تو اس میں بھی میرا کا میڈیا کا ہی ہے اچھا میڈیا کا ہی ہے تو کوڈینیشن اور آل میڈیا پرنٹ اخبار سب کچھ وہ میرے اس میں ہے کچھ بنانا ایڈ وغیرہ ایڈیل کرنا ہو تو وہ سارا وہی میڈیا ریلیٹڈ ہے میں نے کوئی سوچھ نہیں کیا اچھا اور اپنی سنکنگ کا تھوڑا بیٹا ہے سنکنگ آپ نے مطلب سیکھی کئی سے کسی سے سیکھا یعنی خودی نہیں سیکھا تو بس جو وہ کر رہا تھا اپنے اس پہ 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 پھر توڑا بہت لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا بابی جیسے ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ ہم اٹھے بیٹے ہیں پلے کی ہیں تو وہ ایکسپیرینس خود بخود آ جاتا ہے کسی سے کچھ سیکھا کسی سے کچھ سیکھا تو لاسٹ فائف سکس ایئر سے ہم یہ کر رہے ہیں تو ڈیفرینٹلی کچھ لرننگ ہو جاتا ہے اور آپ کا جو میوزک ہے جو سانگز ہیں اس میں زیادہ تر جو آپ کی شائری ہے یا لیرکس ہے وہ سوفیزم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے سوفیزم یہ ہے کہ میرا پلین یہ تھا کہ میں کچھ بھی اگر پلے کرو یا میوزک کرو تو اس میں اس ویری سٹریٹ بٹ کہنا پڑے گا فہاشی نہ ہو کسی کیلئے ایڈیوکیشن ہو اس میں تو اس وجہ سے ٹلٹ ہوا ہوں سوفیزم کی طرف اور وہ غنی خان اس مور کلوز ٹو سوفیزم ملکہ سوفی ہے وہ تو ان کو میں نے ریٹ کیا تو ان کے بعد پھر اور میرا شوق وہ ہوا تو سراؤنڈنگز میں ایم لکھی کہ غنی خان تو ابھی نہیں ہے ان کی تو آپ بس کتاب ہی پڑھ کے وہ کر سکتے ہیں لیکن جتنے سراؤنڈنگز میں غنی خان کے ساتھ ملے بیٹھے ہیں تو وہ میرے ساتھ ملے اچھا کہ تم ایک صحیح وہ کام مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا ہاں انہوں نے وہ کیا کہ یہ کرو یہ یہ پراپر اتنے بڑے بڑے لوگ میں آپ کو وہ نہیں بیان کر سکتا کہ آفیسرز اور یہ ان کے مرید ہیں اور وہ میری طرف آتے ہیں کیونکہ میں ایک چیز کو پبلک ملاتا ہوں تو وہ مجھے زیادہ وہ ٹرین کرتے ہیں سب میرے ساتھ آتے ہیں کہ یہ کرو یہ اس طرح موبائلز پہ ملنا ٹرین کرتے ہیں اوکے تو گپ شپ جو ہے وہ چلتی رہے گی لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک شورٹ سی بریک کا we'll be right back ویلکم بیک ونس اگین ایک دفع پھر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور مشرق کے اید سپیشل شو میں ہمارے ساتھ ہیں خوبصورت سے مہمان جس میں ہے شہناس صاحبہ اور اس کے علاوہ مویز مومن اور وہ بھی جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہوتی رہتے ہیں ہر شو پہ تو اید کے اس خوبصورت موقع پہ سانگ ضرور سنیں گے مویز سے لیکن اس سے پہلے میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا ایک سانگ جو ہے جو کہ بچہ بچہ بھی گا سکتا ہے سنا سکتا ہے بادشاہی میں نہیں ہوا چاہی بہت زیادہ فیمس ہوا ہے تو اس کے حوارے سے کچھ بولنا چاہیں گے کوئی اب بادشاہی ایسے ٹریک ہے کہ ہم یونیورسٹی میں تھے کولیج میں تھے تو وہ کولیج میں تو پاکٹ منی پہ چلتا ہے سب کچھ تو ہم نے بجٹنگ کی کچھ ڈیڑھ لاک روپیس پہ خرچا رہا تھا ہم نے کہا چھوڑو یا نہیں ہوگا تو میرا ایک سانگ ایک ٹی وی چینل پہ ہم نے پرفارم کیا تو جیسی ریلیز ہوا تو پتہ نہیں اس میں کیا تھا میں تو بالکل ہی سمجھ نہیں رہا تھا کہ کیا ہے کوئی ڈان نیوز کا کوئی آیا اور وہ انٹرویو ہوا اخبار میں میرا آرٹیکل چلا تھا مین فرنٹ پیچ پہ انگریزی اخبار میں نے کہا یہ میں ہوں تو بس پھر کمیشنر پشاور کی پیئے نے مجھے کال کی ایک دن کہ کال مینیجر سے اٹھائی تو مجھے بولتا ہے کہ پہلے تو یہ بتائی کہ آپ کون ہیں میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے ہمیں کون کہتا ہے آپ پانچ منٹ میں کمیشنر پشاور کے آفیس پہنچیں میں نے کہا ہے صحیح ہے آپ تو ڈر گئی ہوں گے کافی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ایک ہفتے سے مجھے روزانہ بیزت کر رہا ہے کہ تمہیں ایک لڑکا پشاور میں نہیں پیدا کر سکتا کہتا ہے تمہارے سر پہ میں نے بہت بیس دیا کھائی جیسے گئے وہ کمیشنر صاحب فخریالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ میٹنگ میں تھے انہوں نے لٹرلی میٹنگ کو برخواست کر دی اور مجھے بیٹھا ہے تو بہت اپریشیٹ کیا اور اور پھر اپنے کچھ بیگ بیگ سے اپنا ایک لاکھ روپے انہوں نے کیش نکالا تو میں اس پہ بھی احران تھا کہ وہ ایک ہفتے سے ایک لاکھ روپے کیش اپنے بیگ میں گھما رہے تھے تو انہوں نے مجھے دیا تو میں نے دوستوں کو کار کیا کہ وہی کام ہو گیا کام گئے پھر ہم نے ویڈیو شوٹ کی پراپر پروڈکشن ہاؤس کو آئر کیا تو یہ بادشاہی اس پہ بنا ہے ابھی لاکھوں روپے ہوتے ہیں لیکن اس ایک لاکھ روپے کا جو مزہ تھا میری زندگی میں ایک لاکھ روپے بہت بہت ہی کوئی یونیک ایک لاکھ روپے تھا تو ہم نے ٹریک بنیا ہے تو ہم نے بادشاہی کو ریلیس کیا ہے غنی خان کا کلام ہے اور بہت مجھے اپیل کیا اس نے اور ابھی میں نے جو کہا کہ بچہ بچہ جانتا ہے اس ٹریک کو تو میں نے اس لئے کہا لیٹرلی ایک دفعہ میں نے آپ کے ساتھ اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی تو میرے فیاملی بچے آکے مجھے کہتے تھے آپ موہ اس کو جانتے ہیں یہ وہ جنہوں نے بادشاہی سونگ آیا ہے تو اس لئے میں نے یہ چیز بولی کہ بچہ بچہ اس سونگ کو جانتا ہے اینیوی آپ ہمیں یہ سنانا چاہیں گے یا نہیں ٹھیک ہے نہیں تو نہیں بول سکتے سنانا پیڑے گا آپ کو جی جی سونگ مجھے بہت پسند ہے تینکی جی بہت پسند ہے یس تینکی جی 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 الفاظ نہیں ہے کہ کیسے میں تعریف کروں آپ کی یہ بتائیں کہ ایدال ازہ سب سے زیادہ پسند ہے یا ایدال فطر ایدال ازہ ایدال ازہ گوشت نہیں گوشت نہیں وہ زرہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس میں بندی ایکٹیوٹیز زیادہ ہو جاتی ہے اور فطر میں تو یہ ہے کہ وہ تو آپ روزے رکھیں بہت ایکزاستیڈ ہوتے ہیں سونے اور جاگنے والا ٹائم ہے وہ روٹین سارا الٹا ہوتا ہے تو وہ جیسے ہم نماز پڑھ کے آتے تو سو جاتے ہیں جب سو جاتے ہیں تو دوسرے دینا مٹتے ہیں اور پر بندہ کہتے ہیں کوئی میمان بھی نہ آئے تاکہ کام نہ کرنا پڑے سو ہے بڑی ان کو زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں میل کی ایکٹیوٹیز زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بھی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں مطلب ان کے گیدرنگز وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں وہ انجوائی کرتے ہیں اور چھوٹیت پہ تو یہ کہ زیادہ سے بات ہے فیمیل کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں زیادہ تر تو ہر ایک کے اپنی اپنی انٹرسٹ لیول ہوتا ہے مجھے تو پرسنلی دونوں بہت پسند ہے آپ اپنے بتائیں آپ کو کون سیئی سکتا ہے زیادہ سے بات ہے دونوں ہی خوشیاں لاتا ہیں دونوں ہی رونکے لاتا ہیں ہر فیملی چاہے وہ امیر غریب ہیں اور ریلی جس کے پوائنٹ آف یو سے بھی اگر دیکھیں تو بینگ آ مسلم ہی آر ویڈی لکی کہ ہمیں بہت سارے تہوار ملے ہیں انجوائی کرنے کے لیے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنوں کے ساتھ مل کے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے گیدرنگز ہوتی ہیں ویسے نارمل روٹین میں تو میرا نہیں خیال کہ انسان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ جا کے گیدرنگز کریں کرتے ہوں اور گپ شپ لگائیں تو یہ ایسے تہوار ہیں کہ دونوں کو بلکہ جتنے بھی ہمارے تہوار ہیں میں سمجھ دیوں سب کو انجوائی کرنا چاہیے سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اچھا ای لیک چھوٹی اید بکیز اس پر شاپنگ بہت کرنی پڑتی ہے میں نے کہا نا وہ عورتوں کی انٹرسٹ کے وہ ہے فی میلز کا ہے بچوں کا ہے اور یہ جو ہے یہ میلز کمیونٹی ان کی انٹرسٹ کا ایک ہوئے ہیں تو ہر ایک اپنے ایک انٹرسٹ ہوتا ہے اچھا ای ہای ہای راپیڈ فائر راونڈ میں میں تھوڑے کوئسٹنز کروں گی آپ نے مجھے کوئکلی جواب دینا ہے لائیف جا کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے کروں گی ان سے ان سے کریں میں زرہ دیکھوں گی نا کیسے اچھا بیسے ان کے لیے مختلف سوال رکھیں آپ کے لیے مختلف سوال رکھیں نہیں خیلی تھوڑ سمجھے اچھا ٹھیک ہے تو پہلے ان سے کر لی تو ریپیڈ فائر راونڈ ہے ہمارا کچھ سوالات اور آپ نے جلدی جلدی جواب دینا اگر آپ جلدی جواب نہیں دیں گے تو اس کا مطلب آپ فیل ہو جائیں گے ٹھیک ہے بیلکو اچھا ہوسٹنگ یا سنگنگ سنگنگ سمر اور ونٹرز 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 وی کیوں کیونکہ سردی ہوتی ہے اچھا کیونکہ سردی ہوتی ہے اچھا اگر کبھی کسی کوئی بھی پولیٹیشن بننے کا چانس ملے تو ان میں سے کون سی شخصیت آپ بننا پسند کریں گے مولانا فضل الرحمن شیخ رشید یا پھر شہباز شریف یہ رب آپسن نہیں چاہیے نہیں نہیں کوئی بھی بتانا ہے پولیٹیشن مجھے بننا ہی نہیں ہے بھئی لیٹس سے آپ کبھی اٹھ گئے ایک دم سے پولیٹیشن ہے آپ اچھا ہا تو وہ تو قسمت کی بات ہے ان میں سے کون سے ہوں گے کوئی بھی بڑا سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں ہم خود سے عظیم کر لے کر لے شیخ رشید صاحب ٹھیک ہے ہاں شیخ رشید صاحب اچھا اوکے اپنے بارے میں کیا چینج کرنا پسند کریں گے کوئی ایک بری عادت بری عادت انسان کو تو اپنا آپ بہت پرفیکٹ لے پھر بھی کوئی ایک چیز جو آپ چینج کرنا چاہیں اپنے آپ میں کہیں پہ ٹائم پہ نہ پہنچنا وغیرہ وغیرہ میں کسی سے بدلہ نہیں لیتا بدلہ نہیں لیتے تو اگر کسی پہ غصہ آئے تو کیا کرتے ہیں تو بدلہ نہیں لیتا بس بس اس کے لئے خوشی خوشی ہاں بس اوکے ڈن بائن اچھا بدلہ لینا چاہتا ہے اہاں زبادہ فیسے میں ایسی نہیں ہوں میں وہ دل میں رکھا ہوتا ہے پھر جب بھی موقع میر میں بول دیتی ہوں آپ نے اس طرح کیا مجھے بہت بولا لگا اینیوی اچھا نیکس پیشن راز رکھنے میں خود کو ون سے لے کے ٹین تک کی سکیل پہ کتنا ریٹ کریں گے ایف آئی مین اٹ دن ٹین لیک ہنڈرڈ میں ون ٹو ٹین ون ٹو ٹین راز رکھنے میں بہت اچھے اگر میں رکھنا چاہوں تو ٹین ہوں اور اگر نہیں رکھنا چاہے کوئی آپ کو بتا دے کی یہ سیکریٹ ہے کسی کو بتانا نہیں پھر تو وہ مجھ سے زیادہ جلدی کوئی بھی نہیں پھلا مطلب آپ سیکریٹ کی پر نہیں ہیں نہیں ہوں اگر ایک چیز راز رکھنے کی ہے تو وہ ٹیل آنٹر نہیں تو ایک بند آپ کو بتا دے کہ یہ بتانا نہیں ہے ہم میرے ساتھ ابھی بھی اس طرح ہے وہ میں نے بتایا نہیں ہے نہیں بتایا اچھا مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ کہے کہ بتانا نہیں ہے تو میں بتا دے تا ہوں نا 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 اچھا اچھا ویسے یہ مجھ میں تھوڑی عادت ہے جب کوئی مجھے بہت انسیسٹ کرتا نے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا میرے موہ سے نکل جاتی ہے تو وہ اغبار میں چھپ جاتی ہے بلکل ابھی تو مشرق میں بھی ہے اچھا کوئی ایک اچھی اور کوئی ایک بوری چیز about پاکستانی ڈراما اچھی یہ بوری چیز اچھی یہ ایک انٹرٹیننگ ہے اور بوری چیز یہ ایک انٹرٹیننگ ہے یہ بوری بھی تائم زائع کر دی اچھا زائع کر دی ہوگی کبھی اگزام میں فیل ہوئے اوہ ہر بار ہر بار یہ سوال اس طرح کبھی پاس ہوئے تو پھر ابھی ادھر تک کیسے پہنچے تو وہ بس تھوڑا تو پاس ہوئے لاس ٹائم مجھے یاد ہے کہ میں سکول میں تھا سکست میں تو ہماری بس میں تو فیل تھا دماغ میں تو ٹیچر وہ سوارا جمکٹہ لگا ہوتا تھا ریپورٹ کارٹ سب کو اناؤنس ہوتے تھے اچھا ہم اللہ میں اناؤنس ہوتے تھے تو بس میری تو بس پیٹ میں بھی درد ہوتا تھا اس دن انہوں نے اناؤنس کیا کہ مجھے یہ آج بھی یہ آواز بہت اچھی طریقے سے آدھ کہ کہ کوئی بھی فیل نہیں ہے اس کلاس میں تو میں اوٹھا ہوں چیخے ماری جیسے ریپورٹ کارٹ ہے تو سارا میرا ریٹ سے بنا ہے لیکن پاس ہوئے تھا اچھا لیکن پاس تھے اوکے تو گھر میں مار وغیرہ پڑتی تھی اس چیز سے میں اس معاملے میں بڑا چالاک تھا اچھا گھر میں نہیں بتاتے تھے میں نے کبھی بھی اپنا ریپورٹ کارٹ اصلی نہیں بتایا ہمار ریپورٹ کارٹ میں یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ پیجز ہوتی تھی اور وہ سٹیپ سٹیپلر کھول کے ایک صفحہ اٹھا کے اور اس میں جو خالی صفحہ اس میں اپنا مزہدار ایک کلاس فرس دیویزن بنا کے تو میرے بھائی کو میرے والد صاحب کا سائم بہت اچھا تھا مطلب اتنی چھوٹی سی کلاس اتھ رہا ہے یہ دیکھیں ذرا تو میں نے کہا میں اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا سمپل تو پڑھتے نہ آپ تو وہ بھی بہت مشکل کام تھا میں اپنے آپ کو بھی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا اچھا اچھا جو دیکھ رہے ہیں بچے وہ یہ چیز نہیں کریں یہ پینترے نہیں سکھنا آپ نے پڑھنا ہے اچھا میں کچھ ایکٹرز اور ایکٹرسز کا نام دوں گی پہلے ایکٹرز کروں گی پھر ایکٹرسز کا آپ نے ان کی ریٹنگ سکلز کو اپنے ان کی ایکٹنگ سکلز کو ریٹ کرنے ٹھیک ہے شان خان فوات خان اور حمزہ علیہ بازی سب سے ٹاپک کس کو آپ پر رکھیں گے ٹھیک ہمزہ شان اور حمزہ شان اور حمزہ کو بلکو لاس میں رکھ دیا اچھا ٹھیک ہے ایکٹرزز میں مہرہ خان میرا جی سبا کمر مہرہ فرسٹ میرا سیکنڈ سبا کمر ترڈ سبا کمر ترڈ میرا جی کو آپ نے سبا کمر سے اوپر رکھ دیا رہا فین ہے آپ میرا جی کے نہیں تو وہ پرانی ہے اچھا پھر صحیح ہے میرا مہرہ سے بھی پرانی ہے مہرہ ابھی ان ہے اچھا ابھی ان ہے ٹھیک ہے اچھا ٹکٹاکرز کے بارے میں کچھ بولنا چاہیں گے کوئی ہاں сама ہے کیا ماں سبھے ہاں بس ختم اور جسر آپ نے جواب بھی ہاں میں نے دی دیا یہی جواب ہیں آئے تو خود یوس کرتے ہیں کہ نہیں ہاں بالکل خود یوس کرتے ہیں نہیں تو اس کو آپ صحیح اور غلط تو استعمال کر سکتے ہیں وہ ہی میں پویٹری اپنے سونس وغیرہ وہ ڈالتا ہوں کبھی کبھا ان سے بھی ایک دو چیزے سیکھی ہے چلنا ملنا یہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے اتنا وہ نہیں ہے غلط اور صحیح ہر چیز بندہ استعمال کر سکتا ہے اچھا تو گپ شپ جو ہے وہ تو چلتی رہے گی اور ریپیڈ فائر ان کا ہو گیا ہے اب آپ کی باری ہے تو آپ خود کو ریڈی رکھیں بیکنز ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اگر بریک میں آپ نے بھی کچن وغیرہ جانا ہے کہیں سے تکے وغیرہ اٹھانے تو آپ بھی اٹھا لیں مٹھائی وغیرہ اٹھانے تو اٹھا لیں ویل بی ریڈ باک ویلکم باک ونس اگر ایک دفر پر آپ سب کو ویلکم کریتے ہو اس اید کے سپیشل شو میں اچھے اچھے سانگز اچھے موسکس آپ سن رہے ہیں ساتھ اچھی گپ شپ بھی چل رہے ہیں اچھے گیس کے ساتھ ایم ریپیڈ فائر راؤن مویس کے ساتھ جو ہے وہ ہو گیا اب جو ہے ہماری فیمیل شہناز کے باری ہے لیکن شہناز جو تھوڑی ڈری ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کس قسم پر سوالات کتے مشکل سوالات ہی مجھے کریں گی تو آپ کی ذرا آپ کو کاؤن ڈاؤن کرنے کے لیے ہم ایک سانگ سن لیتے ہیں پہلے بوگی سے ٹھیک ہے تو بوگی آپ ریڈی ہمیں کو سنانے کے لیے سنانے میں یہ خان صاحب مصفت علی صاحب کا سونگ ہے اور مویس بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ تھوڑا سا گنگ نائیں گے مویس بھائی سے ٹھیک ہے شکریہ موسیقا 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 دونوں نے بہت زبردست آیا اور ابھی آئیں گے آپ کی طرف تو بہت ہی آسان سوالات میرے آپ کے لئے رکھیں پہلا سوال ہے انسپریشن کون ہے آپ کے مائی مادر کوئی ایک بری آدھا جو آپ اپنے بارے میں چینج کرنا چاہو غصہ جلدی آتا ہے غصہ جلدی آتا ہے کن باتوں پر زیادہ غصہ آتا ہے نورملی غصہ نہیں آتا لیکن جب آتا ہے تو پھر سیویر قسم کا غصہ آتا ہے چیزیں طورتی تو نہیں ہے بس جو سامنے والے ھوس کی خیر نہیں ہوتی آچھا تھا ہواfruit م нет مارتی مارتی ہیں کیا کہتے ہیں جو ہوئا ہے نا ایک ضرور مجھے جب آتا ہے ھوس کی خلطی حلقہ مجھے گھتا ہے سمرends اور وننڈرگ کوکنگ یا جوب 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 آپ کو مشکل لگتی آپ کو جوب بہت آسان ہے لیکن خیر انٹرسٹ پیڈی پینٹ کرتا ہے مجھے گھر کے گاؤں میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں اچھا اب ڈرامس دیکھتی ہے پاکستان ڈرامس پہلے بہت دیکھتی تھی اب کبھی کبھی اب ٹائم نہیں ملتا اچھا کوئی ایک چیز جو آپ پاکستانی ڈرامس کے حوالے سے چینج کرنا چاہو پاکستانی ڈرامس ویسے تو بہت اچھے ہیں سٹوری اور چیزیں لیکن آج کل جو ہیں لیول خراب ہو گیا پہلے وہ آپ کو ایڈوکیٹ کرتے تھے آپ سیکھتے تھے گھر کے ماحول اور ان چیزوں کو ابھی وہ جو دیکھ دیکھ کے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے وہی ساس بہوالے جھگڑیں انڈین ڈرامیز نہیں ہوتے مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ انہی کو کوپی کر رہے ہیں وہی چیزیں کر رہے ہیں لوگ اسی کو دیکھ دیکھ کے جو ہیں زائری سے باتیں جو لوگ پسند بہت کر رہے ہیں نہیں میں نے آپ کو کہنا کہ بہت اچھے ڈراما بھی ہیں اور اس میں بہت اچھے آپ کو لیسنس لنڈ بھی ہوتے ہیں لیکن موسلی اب ان کے جو انوارمنٹ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو رہے ہیں اگر آپ انڈین ڈرامے دیکھیں ان کی طرف جا رہے ہیں وہ جو انوارمنٹ ہوتا ہے جو ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے وہ ان کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ اچھا ون ورڈ فردوس آشک آمان صاحبہ ڈبنگ لیڈی ڈبنگ لیڈی امیوی مویز آپ ہمیں کچھ اور بھی سنانے والے آپ نے پرومیس کیا تھا دو سوگ آپ سنائیں گے بیس کا کہہ رہے تھے خیر بیس تو میرے اور آل ریلیز ہے ابھی تک اچھا اور آل آپ کے بیس سانگ بیس پچیس تیس بھی ہو سکتے پتہ نہیں ہے مجھے اچھا تبھی کیا سنانے والے میں کلام آف رحمان بابا مویز آپ اس کو اردو کا ترجمہ میں نے آج تک نہیں وہ کیا اچھا تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہمارے پیغمبر صاحب کے خواب میں وہ دیدار کرتے تھے صلی اللہ عنہ تو ایک رات ان کو دیدار نصیب نہیں ہوا تو انہوں نے یہ کلام لکھا کریں اچھا مویز آپ میں پاگل ہو رہا ہوں میں نے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا تو یہ بہت ایک سوفیان اور ہائیلی سوفیان ایک کلام عشق حقیقی جو ہے آپ اس کی بات کریں عشق حقیقی پر تو پھر سن لیتے ہیں موسیقی موسیقا 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 ماشاءالله بہت خوبصورت اور اچھا ٹائم جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے we don't want کہ ہم یہ ختم کرے because اتنا اچھا اتنی اچھی گپ شپ جارہی ہے اتنی اچھی باتیں چل رہی ہیں اتنی اچھے چھے سانگ سن رہے ہیں دل کر رہا ہے کہ یہ دل نہیں چاہ رہا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ اللہ حافظ بولے but anyway آخر میں کوئی میسیج ایت کے اس خوبصورت موقع پر کوئی میسیج دینا چاہیں گے سب کو پتہ نہیں کہ یہ ہم کب سیکھیں گے گاڑی سے گن ہمارے جو یہ سارے گن دے دو ہم زبا وغیرہ کرتے اور اس کا سارا گن کیونکہ میرا ایک دوست ہے وہ اس کی اسید میں ڈیوٹی لگی ہے اس این ڈبیو ایس اس پی تو اس کی ساری یہ سپرویجن ہے کہ یہ میک شور کرے کہ پورا پشاور صاف ہے تو اس کی بدعائیں بہت زیادہ ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں ہم بحیثیتیں انسان ہمیں سیکھنا چاہیے گے ہمیں صاف رہنا ہے صفائی تو ہمارا آدھ ایمان ہے آدھ ایمان تو اللہ آپ پہ رحم بھی کر سکتا ہے وہ سارا پاس بھی ہو سکتا ہے تو یہ صفائی کا جو بہت خیال رکھے اپنے روڈز کو مت گندہ کرے گھر کے باہر سب کچھ صاف یہ رکھا کرے ابھی تو بہت سہولت ہو چکی ہے گند والے آتے ہیں کودہ اٹھاتے ہیں پھر بھی دیکھو باہر جو ہمارے پاکستانی باہر ہیں ان کے لئے کیا بولا چاہیے وہ تو بڑے شریف لوگ ہیں وہ باہر یہی پاکستانی باہر جاتے ہیں پھر وہ گند مغرز ہو پرچھا دا یہ وہاں پہ رسٹرکشنز ہے فائن لگتا ہے ان کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ رولز نہیں ہے انسانیت تو نہیں چاہیے صاف ایک انسان کا دماغ ہے کہ گند میں سب جگہ پہ کیوں پھین دی بلکل اور سپیشلی اس عید کے موقع پہ پھین لائیں گلیوں وغیرہ میں روڈز پہ اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کوئی میسیج سب کے لئے تمام ان پاکستانیوں کے لئے جو اس وقت اس ملک میں ہے اور ان کے لئے جو نہیں ہیں جو باہر ہیں اور اپنوں کے بغیر اپنی عید گزار ہیں جو اپنوں کے بغیر عید گزار ہیں تو وہ سبر ہی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری لوگ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ فائنانشل پرابلمز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اور سیس چلی جاتے ہیں جو یہاں پہ ہیں جیسے محیس صاحب نے کہا کہ بھئی گھن نہ پیلا ہے تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گی سب سے کیونکہ بینگ اپ مسلم جو اس نے کہا ہمارا آدھے ایمان ہے ہم جان بوچ کے جو اپنے گھروں کو تو صاف کر لیتے ہیں لیکن گھری محلوں کو صاف نہیں رکھتے تو کوشش کریں کہ اپنے ملک کو اپنے گھری محلوں کو صاف سترہ رکھیں جیسے آپ ملک سے باہر جاتے ہیں وہاں چیزوں کا خیال رکھتے ہیں یہ ہمارا اپنا ملک ہے اسی طرح یہاں پہ بھی سب چیزوں کا خیال رکھیں اور باقی تینکیو سو مچ بلکل تھانکس ٹو یو بوت کہ آپ لوگوں نے اتنا ٹائم نکالا اور آیا ہمارے لیے آپ وہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے سب کو بس سب کو اید مبارک آجا دیکھنے والے اس کو سننے والے چاہنے والے سب کو اید مبارک اوکے تینکیو سو مچ تینکیو گیسٹ کو آپ کو بھی تینکیو بہت سارا اور پوری ٹیم کو بہت بہت شکریہ جاتے جاتے آپ کو ایک سانگ بھی سنائیں گے لیکن میری طرف سے یہ میسیج ہوگا کہ اپنے فریج کو نہیں بھرنا گوشت سے گوشت کو بانٹنا ہے آس پاس ٹھیک ہے کیونکہ بہت سائے لوگ جو ہے جب اید آتی ہے تو تو ڈبل ڈبل فریج لینا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے گوشت کو بانٹنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ اید مبارک آخر میں یہ سانگ آپ سب کے لئے ہے ٹھیک ہے موسیقا 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 موسیقا